چاروں طرف سے جو ایک قیاس مچا لوگوں میں گریبوں میں ایک قرائی مچی جنہوں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مکان بنائے دو مرلا دس مرلا بارہ مرلا پہ ان میں کافی ڈر اور کافی پریشانی مچ گئی تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پرشاسن نے وشیش کر آنربل لیفٹینیٹ گورنر صاحب نے ایک سپسٹی کرن پہلے بھی دیا کہ گریب لوگوں کو بلکل چھیڑا نہیں جائے گا لیکن جو بڑے بڑے اہدوں پہ تھے جنہوں نے ان اہدوں کا دروپیو کر کے اپنے سکھ سویداؤں کے لیے بہت زیادہ زمین ہڑ پی ہے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا ابھی لوگوں کے اندر کافی زیادہ ڈر اور پریشانی ہے کافی سہمے ہوئے ہیں تو اسی عوض میں دو دن پہلے میری ملاقات اور آج چونکہ فون کالز بہت آئے تو آج میں نے ٹیلی فونکلی بات کی اپنے لیفٹینیٹ گورنر صاحب سے دونوں بار جو میں پرسنلی ملا بھی اور آج ٹیلی فونکلی بھی آنریبال ایل جی صاحب نے سپسٹ کر دیا کہ آپ یہ بتا دیجئے مضبوط شبدوں میں یہ بتا دیجئے کہ کسی بھی گریب ویکتی کو چھیڑا نہیں جائے گا بلکل وہ بے فکر رہی ہے رادر میں نے جو ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بھی گریب لوگ ہیں دو مرلا دس بنلا بارہ مرلا پہ ان پر ایک نومینل فیس لے کے ریجسٹریشن کر دینی چاہیے ان پر بھی آنریبال ایل جی صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ بلکل ایسا ہی ہوگا کسی بھی گریب ویکتی کو پریشان نہیں کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چونکہ ایل جی صاحب آج باہر ہیں جب مکشمیر سے باہر ہیں ایک دو دن میں آئیں گے تب تک ایک آرڈر بھی شاید نکل جائے گا ان کا کہ جتنے بھی گریب لوگ ہیں ان کو بلکل اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سے ایکسیمٹ کیا گیا ہے اور رادر ان کو ایک نومینل فیس لے کے ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے ونس پار آل ان کا مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پدوں کا دھرپیوگ کیا ہے اور اپنی سکھ سویدہوں کے لیے ایشو آرام کے لیے زمین ہڑ پی ہے انہیں کسی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا اور وہ اس وقت ڈرائیو چل بھی رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ آم جو سامان نبکتی ہے بڑا سنتوشت ہے بڑا خوش ہے